بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کارڈیو پیغام نمبر دو سو ستاون عنوان ہے مادیت اور نفسی قوتوں سے چھٹکارہ پانے کے انعامات مادیت اور نفسی قوتوں سے چھٹکارہ پانے اور روحانی بالیدگی اور تذکیہ کے لئے مجاہدوں سے ایک تو قلبی سکون کی دولت عزمہ حاصل ہوتی ہے جس کے لئے انسانیت ترس رہی ہے دوسری بڑی سعادت جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی نصرت کے خاص قانون کے دائرے میں داخل ہونے کی سعادت ہے اللہ ان کے مسائل و مشکلات کے حل کے لئے کافی ثابت ہوتا ہے سورہ غافر آیت 51 میں ارشاد ہے ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی تو جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن بھی سورہ نحل آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے نیکوکاروں کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے تو آخرت میں تو مزید بہتری ہوگی بندہ مومن کو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ سچی روحانیت اور تذکیہ اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے نتیجے میں اس سے دونوں جہانوں کی سعادتوں اور بھلائیوں کی خوشخبری سنائی گئی ہے یہ انسانوں کی کتنی بڑی محرومی ہے کہ وہ ایمان کی گہرائیوں کے حصول آمال سالح اور روحانی بالیدگی کی رہ پر آنے کے لئے تیار نہیں ہیں حالانکہ مادیت کی بیرہم توفانی لہروں اور اس کے نتیجے میں آخرت میں ملنے والی سزا سے بچنے کی یہی واحد راہ ہے یہی انسانیت کی ایسی محرومی ہے جس پر اشیاء کائنات نوحہ کنہ ہیں بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ